السلام علیکم everyone hope you all are doing well آپ سب کے دلوں کی جان حسن آلیان تو جناب آج کا بلوک بہت ہی انٹرسٹن ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم آپ کو سیر کریں گے پاکستان کے موسٹ ویزیٹڈ تاریخی مقامات میں سے ایک ہرن منار کی اور جناب شہوپورا کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ہرن منار شہوپورا میں اگزسٹ کرتا ہے چونکہ آج کا لیت بھی چل رہی ہے تو وہاں پہ جو رش جانا وہ دیکھنے والا ہوتا ہے لوگوں کے جو ہے وہ تیاریاں شیاریاں اور پکنک پوائنٹ کے طور پہ جس طرح سے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں وہ مناظر جو ہوں وہ بڑے دل فریب ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جناب آپ بھی جو ہے وہ ان مناظر کو انجوائے کریں تو پھر آپ کو لے کے چلتے ہیں جناب حیرن منار اور جناب ہم جا رہے ہیں سیم سپورٹ کے ساتھ حسد بھائی حسد بھائی یہ ہے جناب علی بھائی اور مجھے بڑا لگ رہا تھا میں نے کہا باس ٹھیک ہے اتنا خوبصورہ صرف ایک بندہ نہیں لگ سکتا تو مجھے بھی لگنے کا پورا ہے اس لئے بھائی جان میں نے ان کے ساتھ ٹھولنگ کر دی جائے اور جناب اتابق بھائی کہہ رہے ہیں کہ پٹرول پہلے ڈلوال لیتے ہیں یہ نہ ہوتے بعد میں ختم ہو جائے اور پھر بعد میں ہم اور جناب ہم آج کے ہیرن منار بھائی روڈ بے لائک آپ رکشے ڈاڑیاں اور سواریاں چیک کریں کہ کتنی عوام جو ہے وہ یہاں پہ آئی ہوئی ہے ابھی آپ کو یہ بھی دیکھیں ابھی آپ کو اندر جا کے بائک دکھاتے ہیں عوام چیک کریں عوام خیر آپ کو بہات میں دکھاتے ہیں پہلے ہم ذرا آپ انہیں بائک پار کر لیں آپ یہ گاڑیوں کا ذرا رش چیک کریں اور ابھی جو ہے وہ پارکنگ وہ آگے بھی ہے اور آپ یہ بائک چیک کریں جناب ووو وو وینڈ تک آپ کو جہاں تک سیلور کلر نظر آرہا ساری بائک سے بائک سے دیکھیں جناب راج صرف اندر نہیں ہے اور ابھی عوام جو ہے وہ اور آ رہی ہے میں تو اس بات پہ رہا ہوں ان کو جگہ کہاں ملے گی اور ہم اندر اس لیے نہیں جا رہے بھائی جان کٹو کٹی ہویا پہ ہے اتابق بھائی رسن بھائی کو میں نے بھیجیا کہ بھائی جان تسی سے جانے ہی جانا ہے تو جا کے کھڑی گاری کے آؤ اسی ضرور کپڑے کندے کرانے ہونے اور جناب کٹو کٹی ہونے کے بعد پیش خدمت ہے اے 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 دیکھو نا جب آپ لوگ جا سکتے تھے تو ہم کیوں اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں بھائی جان ہم نے بات نہیں سنی ہم نے ان کو تو آگے دینی ہے چلو اندر چلتے ہیں جان کمنگ بیک ٹو دا کراؤڈ اور کراؤڈ چیک کریں کہ انٹری پہ جو ہے وہ کتنا زیادہ کراؤڈ ہے اور جناب یہ رہی ٹکٹیں اور ابھی یہ دکھائیں گے اور پھر اندر یہ چیک کریں عوام جا بھی اسی تعداد سے رہی ہے اور واپس بھی اسی تعداد سے آ رہی ہے باقی میرے نالدیاں انہوں گال لے گا پھائیں اپنے اپنے شاہمانو آتھ رکھے ہو جتنا ہم آگے جاتے جا رہے ہیں عوام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو نظر آتی جائے گی یہ دیکھیں جناب عوام فیملی کے ساتھ بھی آئی ہے یہ پوری پوری پکنک ہو رہی ہے جناب روٹیاں شوٹیاں کروں لائے کیا ہے انہیں اور پورے جو خابے شابے چل رہے ہیں اور لوگ صرف جناب اپنی فیملی کے ساتھ نہیں بلکہ یہ دوستوں کے ساتھ بھی ہیں پورے پورے دلوان بنی ہوئی ہے طلاب کی طرف اور عوام فل ہے جو پہ کھڑی ہے صرف اور صرف پچر دلینے کے چکر میں جناب یہ ہے وہ منار جس کی وجہ سے ہرن منار مشہور ہے اور وہ ہرن بھی اسی کے نیچے دفن ہے جس کی وجہ سے اس کا نام ہرن منار ہے تو جناب اس کی جو ہسٹری ہے نا یہ ہمارے تینوں شہزادے آپ کو بتائیں گے جی علی بھائی سٹارٹ کریں جی میں بتاتا ہوں یہ جو منار ہے جس کے آگے ہم کھڑے ہیں یہ ہمیں ایک نازوال محبت کی جو انا داستان سناتا ہے اور یہ محبت کی داستان ایک لڑکا اور لڑکی کی نہیں بلکہ ایک بادشار اس کے ہرن کی ہے اچھا یہ تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا باقی اس کی طریقہ آپ کو تھوڑی سی بتاتے چلے تو وہ شہنشاہ جہنگیر جو مغل بادشار تھا اس کے دور میں شہر شہر شکوکرہ وہ شہی شکارگاہ کی حیثیت تحصیل تھی تو یہ منار کی جگہ پر ہی اسی جگہ پر شہنشاہ نور الدین جہنگیر نے ایک دن ایک ہرن پکڑا جو سے پسند آگیا اسے وہ اپنے ساتھ رہ گیا اور ایک مہین وہ ہرن اتنا اچھا تھا کہ اس نے ایک مہینے کے اندر اندر ہی اپنی جو انا جنگلی عداد چھوڑ کر اور جو انا گریلوپ پالتو عداد کو پرانی جس کی وجہ سے وہ بادشار کے دل میں گھر کرنے میں کامیاب ہو گیا اور بادشار نے پیار سے اس کا منار کے نیچے دفن کیا اور اس کے یاد کو لوگوں کے دلوں میں سندھا رکھنے کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا اور جناب اسی منار کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہاں پہ ایک چھوٹا سا انہوں نے زوم گنایا جس میں ہرن وغیرہ رکھے ہمیں اور آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں یہ ہے ہرن جو کہ ہم سے بہت دور کھڑے ہیں اور ہم نے پورا جو ہے وہ زوم اپنا کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں خیر ہرن تو نہیں ہے تو بچے بچے لگ رہے ہیں جب ہم پہلے آئے تھے تب کافی بڑے تھے جو ہے وہ لگتا ہے ریپلیس کر دیا گئے ہیں جناب یہاں پہ لوگوں کی تفریق بھی انتظام پورا پورا کیا گیا اور نہ صرف بچے بلکہ یہ بڑے چیک کریں جو ہے وہ پوری پوری پینک جھول رہے ہیں اس کے ساتھ بچوں کے لیے جو ہے یہ جمپنگ رولر ہے اور یہاں پہ بھی جناب بڑے ہی لگے ہمیں اور یہ بھائی جان یہاں پہ فوٹو بول سیل کر رہے ہیں منار کے بالکل ساتھ ہی مغل شہنشاہ نے ایک طلاب تمہین کر آیا جو ایشیا کا سب سے بڑا طلاب ہے جس کی لمبائی آٹھ سو نوے فوٹ اور جس کی چڑھائی ساتھ سو پچاس فوٹ ہے منار کی تعمیر کے تیرہ سال کے بعد طلاب کے وسط میں ایک بارہ دری بنائی گئی جناب اس بارہ دری کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ ادھر کئی پاکستانی فلموں کے بہترین و خوبصورت گانے شوٹ کیے گئے ہیں جن میں ایک مشہور و مروف فلم لوٹ ویڈنگ بھی تھی اور جناب طلاب میں کشتیوں والا سین بھی ہے یہاں پہ مینول کشتیاں بھی ہیں دیکھیں جس طرح یہ پاؤں سے خود چلا رہے ہیں اور یہاں پہ یہ موٹر والی کشتیاں بھی ہیں جہاں پہ ساتھ ایک آپریٹر ہوتا ہے جو کہ اس کو چلاتا ہے لیک پورا جو ہے وہ ششکا یہاں پہ چال رہا ہے اور یہ جناب جو سپیر پڑی ہوئی ہیں اور یہ صرف آپ عوام کا یہاں پہ بھی کراؤڈ چیک کریں جناب یہ بارہ دری کے انٹرنس ہے اور یہ سارا راستہ ہے جو کہ اس ٹائم پہ پوری طرح سے بند ہے لائک سننے میں تو یہ ہے کہ شاید لوگ گر رہے ہیں یہاں سے ہیں جو بھی ہے ان کی ایکسیس کو جو ہے یہاں سے روکنے کے لیے لوگوں کی یہاں پہ راستہ بند کر دے گا اور دوسری وجہ جناب خستہ آحالی ہے لیکن جناب لوٹ ویڈنگ کا جو گانا وہ یہی سے نکلی تھی میں بھی شرعات بات کی ہوئی کیا بات ہے اچھا جناب ہمیں مل گئے ہمارے فین ویڈیو دیکھتے ہو لائک چیک کرتے ہو جناب جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ پہلے جو ہے عشقارگاہ تھی اور یہ اسی کا جو ہے جنگل آج بھی آباد ہے یہ اور عام عوام کا جناب یہاں پہ داخل میں بنوں گا میں اکیلا ہی کھڑا ہوں جناب نظر چُرا کے اس سے پہلے چوکی طرح نکلتے ہیں اور یہاں عوام کے لئے اس لئے بند ہے بھائی جان کیونکہ یہاں پہ جو ہے میرے جیسے ایک دفعہ شہر نکل آئے تھے یہاں پہ صرف مونومنٹس رہی ہیں بلکہ جو ہے پوری پوری کھانے کی بھی سولت موجود ہے لائک آئسکریم بار بھی ہیں یہاں پہ بھی سلش بار بھی ہیں اور ڈیفنٹ طرح کی کنٹینز بھی ہیں جناب ہم جانے لگے تھے لیکن کسمت ہم پہ مہربان ہے خیرن خود ہی چل کے ہمارے پاس آرہا ہے کیا بات ہے یہ تابق بھائی کچھ کر رہے ہیں ورائٹیاں لگا ہم سب کچھ کریں بھائی جان ان کے کام چیک کریں یہ یہ ہے بھائیوں تھوڑا جو اور ہوتے گئے نوتو فرشتیاں نے کھچ لانا ہے جناب دوسری سائٹ پہ آ جاتی ہے مسجد جو کہ ماشاءاللہ کتنی پیاری بنی ہے چیک کریں ذرا کیونکہ رات ہو چکی ہے عوام جو ہے وہ واپسی کی طرف جا رہی ہے اور یہ پی پی بھی ہونا شروع ہو گئی ہے کہ نکل ہو باہر تو جناب حسن بھائی ہم ایک بات بتا رہے تھے ہم چاہتے ہیں آپ تک بھی پہنچے جی حسن بھائی بھائی یہ جو جگہ ہماری تھی اچھا اور جب جہاں گیر یہاں آیا اس کو یہ جگہ بہت پساند آئی اچھا اس نے بھر مارے بڑوں سے بات کی لیکن وہ نہیں مانے ٹیک لیکن پھر جب وہ ہمارے گھر چالے کے آئے تو پھر ان کو مجبورن ماننا پڑی اور ہم نے یہ جگہ ان کو دان کھاتے کیا بات ہے بارہ دری کے بلکل سامنے آ رہتا ہے ریسٹ آوس جو کہ عام عوام کے لیے جس اچھا داخلہ ممنون ہے جناب اور یہ دیکھیں کرسیاں شرسیاں پڑی ہوں گیا بچے بچے کھڑے ہیں یہ ہے تو جناب ہم جا رہے ہیں اپنے سکوار کے ساتھ گھر واپس اور جناب ابھی یہ تابو با کیساتھ پڑے ہو گیا بھائی نے اس کو اشارہ کیا کہ اچھا اچھا رام لینڈ لگ گیا یہ دیکھیں جناب واپسیوں کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو چکا بلکہ تیز ہو چکا جناب ہرین منار سے واپسی پہ ہم آگے ہیں میسٹر چپس پہ کیونکہ ہم نے کھانا تھا کھانا اور ہمارا موڑ تھا جناب فاسٹ فوڈ کا اور یہ دیکھیں جناب علی بھائی اور اطابق بھائی جاں کے بیٹھ چکے ہیں سلام علیکم سلام علیکم بلکل نہیں چھوڑنی چاہیے یہ کرسی دائی تر ہو لائے اچھا جناب سارا شہر چھوڑ کے یہاں پیانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کا اخلاق ان کا میار اور ان کا ٹیسٹ کہیں اور نہیں ملتا جنہی حسن بھائی اسی وجہ سے انہوں نے تھوڑے سا ٹائم میں ایک اپنا نام بنا رہی ہے اچھا خاصا اس کی اوٹھینٹیکیشن آپ اس چلاش سے دیکھ سکتے ہیں حسن بھائی آپ کوشش کریں کہ ان کے اونر سے بات ہو جائے تاکہ اگر ہمارے ویورز میں سے کوئی یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہے تو اس کے لئے رہنمائی ہو جائے جی بلکل کیونکہ ماشاءاللہ جتنے کم عرصہ میں انہوں نے جتنی ترقی کیا نا تو کچھ نہ کچھ گائیڈ لائنز تو یہ دے ہی دیں گے انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گی انشاءاللہ تو یہ جناب ان کے ہونر ہے ہم بات کرتے ہیں بھائی جان السلام علیکم بھائی جان سنائے سر بھائی جان سب سے بھائی جو آپ اپنا نام بتائیں مسٹر چپس کے نام سے یقین کریں آپ نے مسٹر چپس کی کیتھری نیاد کروا دیا ہمیں اے ہے رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے نا بہت کم عرصہ میں جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھی جو آپ کی گروہت ہے تو کائنڈلی آپ لوگوں کو وہ بتائیں کہ اس کے پیشے راز کیا ہے ڈیٹھ سال ہو گیا بلکل یہ کہ آٹھ ماہ میں ماشاءاللہ جتنی گروہت میں دیکھیں جتنا راشیاں پر میں دیکھا وہ انبلیوی والا بلکل یہ جو آپ نے بات کیا نا یہ بات لوگ آٹ لوگ آٹھ ماہ میں گروہت تو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو آپ نے بتایا کہ ایک سال کی مہنہ تھا وہ کوئی نہیں دیکھتا اور بھائی جان اچھی بات جو لگی ہے نا جناب اپنا سیٹ اپ ہے پرکر بھی کام کر رہے ہیں لیکن مالک صاحب خود چلے پہ بھی کھڑے ہیں کہ جب کام کرنا پتا اپنا کام ہے خود ہی سنبھالنا جناب یہ ہمارے ہمسائیں ہیں جو ہمارے پیچھے پیچھے آئے کدھر آئے ہو پرائز لینے آئے ہو پرائز جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ ابھی اس پروفیشن کو آپ کو آٹھ ماہ اس سے پہلے آپ کیا کرتے رائعہ ہم جانا اور اچھے کیا باتны ہمیں رہے ہیں انجینئر ہیں ہیں commence شروع گیا ماشاءاللہ ہمارے پاس ہماری بیسک ہے ہمارا فرائز ہے ماشاءاللہ پورے پارن لبی بارکار سکتے ہیں میرے پاس سکتے ہیں پورے پرستے ہیں کیا بات ہے مجھے یہ سسٹم نینے کے بعد جو ہے نا کیا بات کیا بات اسی لیو کہتے ہیں تفاق میں برکت ہے ماشاءاللہ آپ نے تفاق چکے اللہ تعالیٰ نے برکت دیا باقی جناب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے کیونکہ عید ہے میں نے آگے دکھا ہے ماشاءاللہ راج کافی ہے آئی بھائی جان کام روک روک کے بچارے جہاں مجھے انٹریو دے رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا ان کا حرج ہو تو ابھی ہم بھی آپ کو پھر طرح اپنا جو ہے وہ کرتے ہیں اوڈر تو پھر انشاءاللہ بیٹھ کے کھاتے جزا کے اللہ صاحب اسلام علیکم بھائی جان ہمیں بتایا جنید بھائی نے کہا ماشاءاللہ ان کے بڑے بھائی ہیں کیا بات ہے یار ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے جب بھائی مل کے اکٹھے ایک جگہ پہ اس طرح سے کام کرتے ہیں یونیٹی نظر آتی یقین کریں بڑا خوشی ہوتی ہے کیا بات ہے تو ابھی جناب آرڈر میں آپ ایک زنگر برگر کر دیں ایک زنگر شوارما اور ایک میڈیم فرائیز آپ یہ چیک کریں بھائی نے ماشاءاللہ پورا جو ہے وہ ڈیجیٹل سسٹم رکھا ہوا ہے لائک یہاں پہ پرنٹ ہوگا آپ کا اور وہاں سے جناب پوری بھائی چھوڑ کر شادی کھانے چلے گئے تھے ان کو روٹی نہیں ملی اور یہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھانے آگئے جناب آٹھر آ چکا ہمارا یا رہا کی چیپ سے دن نظر آگی چلے جناب یہ ہے جناب ہماری فرائز اس کے بعد جناب یہ دیکھیں سمائل کے ساتھ ہمیں آگا ہمارا زنگر برگر میں گنگٹ کھولتا ہوں اس کا بھائی جان بھائی جان صبر کریں ایڈا ترسے ہیں چیک کریں اس کے بعد جناب یہ شوارمہ اور شوارمہ کی جو ہے وہ مٹھائی چیک کریں کیا بات ہے مطلب چکن جو ہے وہ ٹھوس ٹھوس کے بھائی جناب یہ ہے ان کی وہ سپیشل شوارمہ سوس جو بھائی بتا رہے تھے کہ پورے شکوپورا میں صرف یہ پروائیڈ دلتے ہیں تو ابھی پھر کھاتے ہیں کیونکہ حسن بھائی کو بھوگ لگی ہے کیونکہ انہوں دوپیر کا کھانا بھی نہیں تھا کہا شادی کے چکر میں تو ابھی جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو جناب کھانا شانا کھا کے ہم آج کے گھر واپس اور یہی پکڑتے ہیں آج کے بلوگ کو اینڈ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک کومنٹ شیئر کیجئے اور چینل کو کیجئے سبسکرائب دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ